غاز میں آپ کو خبر دیں کہ کراچی میں گدگر بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم گرفتہ کر لیا گیا ہے کینٹ اسٹریشن بس ٹرمینل کا چوکیدار قتل میں ملاوث نکلا پولس کے مطابق دو چوکیداروں کے ساتھ مل کر بچی سے زیادتی کی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے خورم گلزا سے خورم آگاہ کیجئے گا جی خورم کراچی میں گدگر بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم گرفتہ کر لیا گیا ہے کینٹ اسٹریشن بس ٹرمینل کا چوکیدار قتل میں ملاوث نکلا پولس کے مطابق دو چوکیداروں کے ساتھ مل کر بچی سے زیادتی کی گئی ہے ملزم کا اعتراف جرم جبکہ شناخت کے ڈر سے بچی کو قتل کر دیا تھا وعدات میں ملاوث دیگر دو ساتھی فرار ہو گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے خورم گلزا سے خورم بتائیے یہ صدر کے علاقہ ہے لکی سٹار سے پچیس آگس کی سو بوری بند ایک بارہ سالہ بچی کی لاش ملی تھی جس کی شناخت گزشتہ اسی روزی شام گنگا کے نام سے اس کی والدہ نے کی واقعہ کا مقدمہ صدر تھانے میں درج کیا گیا تھا جس کی تفتیش کے دوران پولس نے آج ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ملزم بکار کے نام سے شناخت کی گئی ہے جو کہ کینٹ اسٹریشن قریب چوکیداری کا کام کرتا تھا اس نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر گنگا نامی جو بچی ہے اس کو پہلے اغوا کیا اغوا کرنے کے بعد دکان میں ایک عریبی دکان میں لے جا کر وہاں پہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے جس کی تفتیش بھی پولس سٹڈن کے جانے سے کی جا چکی ہے پولس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم بکار چوکیدار ہے علاقے میں ارمائی پسڈ دیکھا اور اس کے اس طرح دو ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہ واردات کی تھی جس کے بعد پولس نے ملزم کے دو دوستوں کی تلاج بھی شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے خورم ساتھی رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے